بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو حضرت نو علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا واقعہ سناؤں گی میری آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 42 جگہ آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑی آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے گئے جس نے اسے پیدا کیا تھا اور جو اس کے پالنے والا ہے اور شیطان کے بھیکاوے میں آنے لگے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا شیطان کے بھیکائے میں آ کر وہ لوگ بوتو اور آگ سورج وغیرہ کو پوچھنے لگے اور ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا بنا لیے اپنے ہاتھ سے اپنا خدا بناتے اور پھر اسے مانگتے حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کے لیے بھی کچھ نہ کر سکتے تھے ان کے لیے کیا کرتے اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے اس کو یہ کبھی غوارہ نہیں تھا کہ ان کے بندے شیطان کے بھیکائے میں آ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگیں اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزک میں جلیں اللہ پاک نے حضرت نو علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھی حضرت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم میں وضع کرتے رہے کہ اے لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہاں مانو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا لیکن لوگوں نے حضرت نو علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں اونگلیاں دے لی اور کپڑے اوڑ لیے تاکہ حضرت نو علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچے حضرت نو علیہ السلام نے حمد نہ ہاری وہ برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے اے لوگوں اللہ سے معافی مانگو وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے بارش پرسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے باگ پیدا کر دے گا ان میں نہرے پیدا کر دے گا تمہیں مالوہ دولت دے گا اور بیٹے دے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے تم خدا کو نہیں مانتے حالانکہ اس نے آسمان بجائے چاند سورج بنائے اس نے تم کو مٹی میں پیدا کیا اور پھر اسی مٹی میں ایک دن مل جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کرے گا لیکن لوگوں نے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے اور ہم تو تم کو اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں اور تمہارا کہنا بھی صرف چند گریب لوگوں کو مانا اور ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں تم کو جو نصیت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مالوہ دولت نہیں چاہتا اور جو گریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نکالوں گا نہیں اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا اگر میں ایسا کروں گا تو بہت نا انصاف ہو جاؤں گا ان کی قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح علیہ السلام تم نے ہم نے جھگڑا بہت کر لیا اب تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ٹڑاتے ہو لے آؤ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا جب اللہ پاک چاہے گا عذاب لے آئے گا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وہیں کے ذریعے سے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے اور کوئی ایمان لائے گا تم غم نہ کرو ایک کشتی بناو حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم بطابق کشتی بنائی شروع کی جو جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے حضرت نوح علیہ السلام ان کے مذاق کے جواب میں کہتے کہ آج مذاق کر لو کل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے بعدے کے مطابق آیا زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا اور ٹھیننا اسی کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ بڑا بکشنے والا مہربان ہے کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو انس نے کہا میں کسی پہاڑ پر چڑ جاؤں گا اور وہ پانی سے بچا لے گا حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے سوائے خدا کے کوئی بچانے والا نہیں اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر ہوتی اور وہ ڈوب گیا پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نکل جا اور آسمان کو حکم دیا کہ پانی برس نہ بند کر دے یہاں تک کی پانی خوشگ ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا اے میرے رب میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ تعالیٰ آپ نے وعدہ فرمایا کہ تیرے گھر والوں کو اس طفان سے بچا لوں گا پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے میں تجھ کو نصیت کرتا ہوں کی ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں اسنیے کننا عن اللہ کے علم کے عزلی میں کافر تھا اور یہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہ تھی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معفیب چاہی اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور ہم دیا کی اے نوح ہماری طرف سے سلام تھی اور برکتوں کے ساتھ اتر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے عباد ہوتے گئے یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانہ شروع کیا تو یہ لوگ خدا ون تعالیٰ کو گھن لے لگے سبق حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے ان کے بیٹے کو ان کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے اس طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہو اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہو تو وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک عمل کا سہارہ نہیں لینا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے اسی سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر تم ایک ضررہ برابر بھی نیکی کروگے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے اور اگر ایک ضررہ برابر بھی برا عمل کروگے تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا موطن ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دل اجازت دے تو ویڈیو پر دوسروں تک لازمی پہنچائیں